لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے ان قیدیوں میں موجود ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ بھرا ہوا تھا جب وہ قیدیوں میں سے کسی دودھ پیتے بچے کو دیکھتی تو اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیتی اور اسے اپنا دودھ پلانے لگتی یعنی اس کے رحم کی عالم تھا کہ اس نے کہا قیدیوں کا بچے ہیں بتانی اس کی ماں ساتھ ہے نہیں ہے اس ماں نے کچھ کھایا ہے نہیں ہے اس کے دودھ آتا ہے نہیں ہے میرے تو آتا ہے میں تو پلا دوں اس کا بھلا ہو جائے بچے کو غزہ مل جائے تو اس میں رحم کا اتنا زیادہ انصر تھا تو یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جبکہ وہ اسے آگ میں نہ ڈالنے پر قدرت بھی رکھتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے یہ حدیث متفقن علیہ ہے یعنی کہ اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے امام بخاری اس کو اس صحیح میں روایت کرتے ہیں کتاب العدب میں باپ قائم کیا ہے رحمت الفلد و تقبیلہ و معانقتہ اور حدیث نمبر ہے 5653 اسی طرح امام مسلم بھی اس کو اس صحیح امام مسلم میں روایت کرتے ہیں کتاب التوبہ کے زمن میں باپ قائم کیا ہے انہیں اس میں حدیث لے کے آئے ہیں 2754 اب اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کے بعد بندے جب اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتے نہیں پلٹتے اس کے باوجود وہ انہیں عطا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پاس آئیں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس رب کے آگے گڑ گڑاں ہیں گناہوں سے پیچھے ہٹیں نیکیاں اختیار کریں اور اس جنت کے مستحق بنے جو جنت تیار کی ہے اس رب نے اپنے ان بندوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان جنتوں میں بس آئے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ان جنتوں میں بس آئے ہم اس کے طلبگار تو بنے وہ تو رحم کرنے والا ہے حضور نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ اللہ کے رحم کی وجہ سے ہوگا اللہ کا رحم جس پر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کے رحم کی بدولتی لوگ جنت میں داخل ہوئیں گے ورنہ آپ کیا خیال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے عمال ایسے ہیں کہ وہ قابل قبول بھی ہوں بارہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے بہت رحیم ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم سے امید ہونی چاہیے اور اسے مانگتے رہنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ